اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر ہم اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرسہ و تازیت پیش کر رہے ہیں بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہماری پان لائنز جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں آپ بھی بی بی کو پرسہ دے سکتے ہیں رونف تیرے ہی دم سے ہے بزم حیات میں رونف تیرے ہی دم سے ہے بزم حیات میں زہرہ تیرا جواب نہیں کائنات میں سردے کے تیرے لال نے دی کو بچا لیا اسلام ورنہ ڈوب چکا تھا فراد میں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین ایک رام ویسے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ تمام لوگ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بہنال مولا نے یہاں مجھے بٹھایا ہے اور آج مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہزادی کا پرسہ پیش کروں تو میں چاہوں گا کہ کچھ بی بی کے جو القاب ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا اگر میں بتا سکوں ویسے میری اتنی مجال نہیں نہ میرے اندر اتنی حمد ہے کہ میں بتانے سے بتا سکوں لیکن بہرحال ایک ٹوٹی پوٹیزی کوشش کر کے دیکھتا ہوں بی بی فاطمہ تو زہرہ سید عصر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القابات ہیں اس کے اندر فاطمہ زہرہ بطول طاہرہ زاکیہ رازیہ مرزیہ آبدا زاہدہ یہ وہ میری بی بی کے القاب ہیں جن سے ہم بی بی کو اکثر و بیشتر یاد کیا کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ایک ایک لائن میں ان کی کچھ تفصیل آپ کو بتاتا چلوں جیسے زہرہ زہرہ کا مطلب ہے کلی نہایت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی حسن و جمال دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ زہرہ کا لقب دیا گیا ہے اس کے بعد ہے بطول بطول سے مراد ہے دنیا سے بے تعلق چونکہ آپ کی توجہ دنیا اور اس کی عیش و عشرت کی طرف بلکل بھی نہیں تھی بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی تھی جس کی وجہ سے آپ کو بطول کہا جاتا ہے تاہرہ اور زاکیہ پاک اور صاف چونکہ بچپن ہی سے حضور کی نظر رحمت اور فیضان محبت سے آپ کا باطن تذکیہ اور آپ کی ظاہر و باطنی تہارت حاصل ہو چکی تھی اس لیے آپ کو تاہرہ و زاکیہ کے لقب سے مقلب ہوئیں یہاں پہ لکھتا ہے ہمارے پاس ایک کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم بی بی کی تذیر پیش کرتی ہوں آپ کو بھی اور ہمارے آلِ بیت کے دروازے پہ نبی پاک کے دروازے میں اور ہمارے وقت سے امام کو اپنی جدہ کا پرسہ دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کو پروگرام سن رہے ہیں بہت اچھا لگا ہم مولا پہنسل پاک آپ کو اپنے افضل امان میں رکھیں اللہ ہی آمین یہی میرا تو یہی ہے کہ ہمیں بی بی کی صیرت پہ مولا پہنسل پاک چلنے کی طفیق دیں اللہ ہی آمین اللہ ہی آمین پہلی تو بات ہے ہمیں سر کے بازیوں سے نکلنا چاہیے کہ ہم آج دن تک یہی ہو رہے ہیں تو ادھر دشتگردی ہو رہی ہے دن تک پہلے تو میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے پہلی دشتگردی تو ہمارے علی بیت کے دروازے سے شروع ہوئی بی بی فاطمہ تزارہ کے دربار سے جی بلکل 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 بی بی کے چانے والوں کو اپنے عزو مان میں رکھیں اور ہمیں بھی اللہ تعالی حمد دے کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں اور جتنی سپورٹ ہو سکتی ہم کریں ہمارے چینلوں کی کہ دنیا آپ جاگ اٹھی ہے ان چینلوں کی وجہ سے پتا چلتا کہ کیا ورنہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا ہے بے شک بے شک میری بین آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور ہم نے ابھی آپ کے آکال سے پہلے بھی ہم نے جب علامہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر تھے ہم نے یہی کہا تھا کہ اسلام کے اندر جو دہشتگردی مسلمانوں نے شروع کی تھی انہوں نے اس دہشتگردی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کو نہیں چھوڑا تو وہ آپ کو مجھے اور ہمارے چینلز کو اور ہمارے علماء کرام کو کیا چھوڑیں گے صحیح بات ہے آج کل وہ مولا حسین کے چاننے والوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جاں بھی انہیں پتا چلتا کہ مولا کا نام لیا جاتا ہے وہاں ہی آگ لے کر پہنچ جاتے ہیں بلکل اب یہ دیکھیں جو سیون کا واقعہ ہوا ہے درگاہ پہ حملہ ہوا ہے یہ دون لوگ کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں انہی کی نسل ہے جنہوں نے کی بیوی فاطمہ زہرہ کا دروازہ جلایا تھا علی کو جو ماننے والے ہیں ان کو ہے تو وہ کوئی بھی بچارات جو بھی نام لیتا ہے اس کو آ کر جلا دیتے ہیں نہیں وہ آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں میری بہن لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ جب کربلہ کی جنگ ہوئی ہے اس میں تو مولا حسین کے ساتھ بہتر تھے اور پھر بھی آج تک ان کے نام لیوا باقی ہیں لیکن اگلی طرف جو وہ لاکھوں کا لشکر تھا تو ان کی بھی تو اولاد زندہ ہے نا نہیں بات ہے وہ نسلیں ختم تو نہیں ہوئی ہاں تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے ختم کر کے اور آگ لے کر بی بیوں کے خیموں میں گئے اور خیمیں جلائے وہ نسلیں ختم نہیں ہوئی بس یہی چیزیں جو ہے نا میری بہن ہمیں یہ چیزیں جب ہم سوچتے ہیں نا تو اس کے بعد ہمیں ایک سکون ملتا ہے کہ ہم کیا ہیں ہماری اوقات کیا ہے ہماری حیثیت کا ہم ہیں کون کہ جن کو یہ مار رہے ہیں جلا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں جب انہوں نے رسول اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑا ان کے نوازوں کو نہیں چھوڑا ان کی بیٹی کو نہیں چھوڑا تو یہ لوگ تو عزل سے جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ لوگ ہیں اور جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی یہ لوگ رہیں گے یہ ہمیں مارتے رہیں گے اور اپنا کام کرتے رہیں گے اور ہم اس اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کے ان کے اہل بیعت کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے اور ہمیں اس راستے سے کوئی نہیں رکھ سکتا میری بہن بہت بہت شکریہ یہ دیکھئے کہ کتنی آویرنس ہے بارے چینلز کی وجہ سے ان پروگرامز کی وجہ سے کہ ماشاءاللہ گھر بیٹھی ہماری ماں بہنیں بھی جو ہے نا وہ اب ان چیزوں کو سمجھ رہی ہیں کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا اور کیوں ہو رہا ہے بے شک اور یہاں پہ یہ دیکھیں رسول خدا کا بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے ساتھ والہانہ پیار صرف بیٹی کے اس پہ نہیں تھا کہ بیٹی کے ناتے نہیں تھا بلکہ اگر بی بی کی ذات اقدس نہ ہوتی تو کارے رسالت اور کارے امامت کارے ولایت ادھورہ رہ جاتا دیکھیں نا جب بی بی کو یہ جو القابات دیے گئے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں جب اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ بی بی کے راضی ہونے سے میں راضی ہوں اور بی بی اگر غضبناک ہو گئی تو میں غضبناک ہو گیا تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے دروازہ جلایا تھا کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہوگا کبھی ہم ان کو رضی اللہ کہہ سکتے ہیں کبھی نہیں یہ ایک سوچ ہے ایک سوال ہے ہماری تمام امت مسلمہ کے ذات کہ آپ بتائیں آپ بتائیں کیا خدا تعالی کیا رسول ان سے راضی ہوں گے جنہوں نے ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم و ستم کیے آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے بچے کو کوئی برا کہتا ہے یا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ہمیں کتنی عذیت ہوتی ہے اور وہ رسول وہ رسول جو کہ رحمت العالمین بن کے آئے کائنات کے لئے کائنات کے لئے تو آپ یہ بتائیں کہ ان کو تکلیف پہنچانا تو آپ کس کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں پھر کس سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں ناظرین آپ لوگوں کی جو ہے کالز آ رہی ہیں ہمیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہماری ہنسلہ افضائی ہمارے فیس بک کے پیج پر کر رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کیونکہ وقت ہمارے پر بہت مختصر ہوتا ہے اور کالز کا سلسلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ہم کسی کی کال نہ لے سکیں تو ان سے ایڈوانس میں جو ہم معذرت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ صبح زندگی آپ فیس بک پر ہمارا افیشل پیج ہے اس پر جو بھی آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں وہ ہم اگلے ہفتے اس پر عمل کرنی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہیں اسلام علیکم بھائی یا عائلی مدد وعلیکم اسلام یا عائلی مدد اشتیاغ بھائی خیریہ سے ہیں آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا عائلی مدد مولا عائلی مدد بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پاک پروردگار ادایت ٹی وی کو ترقی تا فرمائے اللہ پاک آپ کو سیت اور سلامتی دے اور مومنین کی افاظت فرمائے پورسہ پیش کرتے ہیں بھائی آپ کی خدمت جناب عزارہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کا اچھی گفتگو تھوڑی دیر سے آپ کا پرغام دیکھ رہا ہے شروع سے نہیں دیکھا بس کوئی مزرسیات تھی جس وجہ سے نہیں دیکھ سکا تو پورسہ بھی پیشے جس طرح آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی میرا پوری امت مسلمہ سے ایک سوال ہے کہ آقا اے دوجہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عزرتے تھے تو وہ آیا تطہیر جناب عزارہ صلی اللہ علیہ کی دروازے پہ کھڑے ہو کے پڑتے تھے تو میرا سوال ہے عمد سے کہ آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ یہ در کیسا ہے یہاں جبریل امین دنیا کو کوئی در بتاؤ سوائے در فاطمہ کے جہاں اجازت لے کے اندر جاتا ہے کوئی در ایسا ہے میرے بھائی کہ جہاں جبریل امین اجازت لے کے جائے یہ بہت در تھا جہاں وہ مسکین یتیم اسیر بند کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے تو اس دور کے صحابہ آپ نے صحیح کہا کہ کس کو حق ہے کہ وہ اس کو رضی اللہ کہے رضی اللہ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے پی بی راضی ہو جائے یہ تو حقیقت پر بات مبنی ہے کہ سرکار دو عالم کی عدیث ہے کہ جس نے میری فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا اس نے رب کو ستایا یہ تو نہ شیعہ کہتے ہیں نہ کوئی اور یہ تو ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے یا تو اس کتب سے اس عدیث کو مٹھا دو یا بغاری شریف سے اس کو نکال دو تو پھر آپ جو ہے نا وہ اس سے بری رضی اللہ ہو سکتے ہیں ورنہ یہ کسی صورت بھی یہ الگ بات ہے بھائی میرے اور بہن یہ الگ بات ہے کہ ہم حطات بہن مسلمین کی خاطر ہم ان لوگوں کے نام نہیں لیتے یہ دیکھیں کہ پی پی پاک کے یہ مظلومیت کتنی ہے کہ ہم ان کے قاتلوں کا نام بھی نہیں لے سکتے یہ اتنی مظلومہ بی بی پاک ہیں کہ ہم ان کے قاتلوں کا نام بھی نہیں لے سکتے بلکل صحیح فرمایا یہ کیا مولا کعنات علی بن عبی طالب علیہ السلام نے معاویہ کے خلاف تلوار نہیں نکالی تھی بتاؤ مجھے نکالی تھی نہیں نکالی تھی لیکن صد افسوس صد افسوس کے اس امت نے ان لوگوں کو چن لیا جو لوگ ظالم تھے جو لوگ مشرق تھے اور صرف ظاہری تلوار سے در کے کلمہ پڑھ کے بعد میں جن لوگوں نے کیا دیکھیں کہ یہ شیعوں کا ہی جذبہ ہے یہ شیعہ قوم کا ہی حصلہ ہے کہ آج تک وہ ان کا نام نہیں لیتے کہ بھائی بی بی پاک کے دروازے پر چن لوگوں نے جمع کی آپ کی بات کو کنکلوڈ اس طریقے سے کروں وہ مجھے میں کل سے اپنے ذہن پر بوجھ ڈال رہا ہوں مگر وہ مجھے شیعر یاد نہیں آرہا جس کی آخری لائن یہ ہے کہ مانیں گے ہم اس اس کو رضی اللہ مانیں گے ہم اس اس کو رضی اللہ مگر ہماری شرط یہ ہے کہ بطول راضی ہو بطول راضی ہو اگر بی بی ہماری راضی ہو ایک بات ہے کہ میں جلد اجازت چاہوں گا پوری امت مسلمہ کے سامنے میرا ایک سوال ہے ہم نہ کسی کو برا بلا کہتے ہیں ہم نہ کسی کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے اگر کسی کے ساتھ ہماری عداوت ہے تو وہ صرف اور صرف بی بی پاک کی وجہ سے ہے صرف اور صرف آقای دو جہاں محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ شاد رہیں تو وہ صرف اور صرف بی بی کے دشمنوں سے ہے آپ مطالعہ کریں آپ قلم حاصل کریں آپ کتابوں کو جنجولیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بی بی آپ کا پرسہ خبول کریں کوئی پروگرام ہمارا انہوں نے پہلے دن سے لے کے آج تک کوئی مس نہیں گیا اور ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں اور اللہ تعالی ان کو صحیح تندرستی عطا فرمائے اور دیکھیں بی بی کا وہ مقام ہے کہ خدا تعالی نے جب ان ہستیوں کا تعرف کرانا چاہا قصہ کے نیچے تو بی بی کو مرکز تعرف بنایا مرکز تعرف بنایا پوچھا گیا کہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ فاطمہ ہے ان کے بابا ہیں ان کے شہر ہیں ان کے بچے ہیں تو دیکھیں کہ خدا تعالی بھی ان کی مدہ سرائی کر رہا ہے تو ہم اور آپ کون ہیں اور ابھی بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم نام نہیں لیتے ہم اور ہماری ذات کیا ہے مولا مشکل کشا جنہوں نے کہ جن کی ہر اسلام کی ہر جنگ کے فاتے ہیں وہ تو آپ یہ دیکھیں جب وہ خاموش رہے صرف کس لیے خاموش رہے مولا تاکہ اسلام کی شکل نہ بگڑے مولا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کافروں کو جب فننار جہنم کیا ہے تو مولا نے پھر یہ دیکھا ہے اور تلوار نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی آنے والی ستر پشتوں میں کوئی مسلمان تو نہیں ہوگا تو مولا نے اس کو فننار جہنم کیا اور پھر جب رسول خدا نے کہہ دیا کہ بس اب جنگ نہیں ہوگی تو پھر میرے مولا نے جو ہے نا وہ پھر تلوار کو دیکھا بھی نہیں تو ہمارے مولا علی مشکل کشاہ علیہ السلام کا کیا کہنا ہے اب بات یہ ہے کہ ہم تمام ناظرین کرام سے انتہائی عدب کے ساتھ یہ گزارش کریں گے کہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہماری ایک ہدایت ٹی وی کی ایک اپیل چل رہی ہے 110 پاؤنڈ کے حوالے سے اس میں ہمیں مومنین کی اشد ضرورت ہے لیکن ابھی تک جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ صرف 33 جو ہے نا ہمارے مومنین ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ہم سے تعاون کیا ہے تو میں آپ سے انتہائی احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے آپ یقین مانیے کہ یہاں بیٹھ کر ہم نے آج پہلی مرتبہ آپ سے کوئی اپیل کر رہا ہوں گا میں اور ہم یقین کریں یا نہ کریں کہ جن نامسائل حالات میں اور نامناسب صورتحال کے اندر اس چینل کو رنگ کیا جا رہا ہے یہ مولا کا موجزہ ہے کہ یہ چینل چل رہا ہے تو آپ تمام حضرات سے ہمیں تعاون کی درخواست ہے اور میں آپ تمام مومنین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہدایت ٹی وی کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر بہتر اور بہتری کیا ہے اور میرے خیال میں ہمارے ساتھ پاکستان سے کوئی مہمان لائن پر ہیں بتائیے گا کون ہیں آج زیغم عباس ہمارے ساتھ پاکستان سے لائن پر ہیں اور ما شاءاللہ یہ بھی ایک نوجوان اُبرتے ہوئے اور بہت ہی اللہ تعالی نے ان کو پردر آواز دی ہے تو السلام علیکم زیغم والیکم السلام نبی بھائی کیسے میں آ جائیں ٹھیک ہو بیٹا السلام علیکم والیکم سلام میری بہن کیسے ہیں الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں شریک ہوئے اور آج آیام فاطمیہ کی اور بی بی کی شہادت کے آیام کی مناظرت سے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا کوئی کلام پیش کیے بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مقدس ذکر کے لیے مجھے یاد کیا اور ذکر خیر میں مجھے بھی شامل کرنے کا موقع دیا جناب سیدہ علیہ السلام علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے وقت چونکہ کام ہے تو میں میں نوہی کی چند آپ کی سما پر بھی نظر کر رہتا ہوں اور جناب سیدہ کی بارگاہ میں میں نوہی کی چند پن پیش کر دیتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ 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 محمد وآلی محمد بچے یا فاطمہ زہرہ پرے پہلو شکرتا یا فاطمہ زہرہ غمت نے عداد رسالت کیا کیسا یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ ارے وہ ڈرد سہے تم نے جو خاصر ہے بیان سے شک بانا کیا تم نے کبھی اپنی صبح سے تنہائی کے پردے میں لہو پاک سے کبکا یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ ارے غش آگا حیدر کوئی حالت جو یہ دیکھی دربار سے گھر لائی تھی بالوں میں سخت حدیم انصاف کی طالب تھی سو انصاف نہ پایا یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ حسنان پہ زینہ پہ قیامت کی گھڑی ہے وہ غم کے حیدر کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس طرح تڑپ کے کبھی روئے نہ تھے مولا یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ اور وہ ہاتھ جو کانپے نہ تھے خیبر کو اٹھاتے ہیں لرزے میں وہی ہاتھ تھے واللہ برابر جس وقت لاحق پہ تمہیں حیدر نے اتارا یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ نظیم بھئی یہ حالاتیں حاضرہ اور یہ جو ہماری بی بی کا روزہ ڈھایا گیا اسی حوالے سے بند پیش کر رہا ہوں کہ بی بی تیرے مرکد پہ ہے اب دھوپ کی چادر ہے روح محمد کے لیے درد کا خنجے تربت ہوئی مسمار میاں سر نہیں سارا یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ اور آخر میں جو دعا ہونی چاہیے غیبت میں جو حادی ہے وہ مجبور نہیں ہے اے زیغم و ریحان وہ دن دور نہیں ہے آئے آئے کامیر لہد وارش زہرہ یا فاطمہ زہرہ شاد رہو آباد رہو زیغم بہت اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کی آواز میں مزید سوز پیدا کرے اپنی حفظ و امامے رکھے بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ ابھی وقت کی کمی ہے لیکن آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کو اور زیادہ موقع دوں گا تو آپ کا بہت شکریہ ہدایہ ٹی وی کی جانب سے میری بہن کی جانب سے میری جانب سے دلہ ہی طور پر ہم آپ کے مشکور ہیں بہت شکریہ اور یہاں پہ ناظرین کیونکہ اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سو کول مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے بہت ہیں لیکن اصل میں بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی محبت ہی ایمان ہے اور ان سے دشمنی اور عداوت صرف کفر و نفاق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے آپ بی بی کی معرفت حاصل کریں اور ہر انسان پر واجب ہے ان کی عطاعت اور ان کی محبت اور اسی کے ساتھ ہم یہ دعا کرتے ہیں خدای متعال سے کہ خدا تعالی ہمیں بی بی کے اسواح پر چلنے کی توفیق حطا فرمائے اور ہم اپنے کردار میں اپنے کردار میں اس چیز کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور اسی کے ساتھ میں اور ندیم بھائی میں آخری میں ایک لائن آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ خصوصی طور پر یہ پروگرام ہمارا یورپ میں پورے دیکھا جا رہا ہے امریکہ میں کینیڈا میں اور یوکے میں خاص طور پر میں اپنے تمام مومنین سے جو پڑھے لکھے مومنین ہیں جو واتس ایپ سوشل میڈیا اور ہماری ایمیلز استعمال کرتے ہیں پہلے تو آپ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے پیج پر اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں نمبر ون اور آج کی آخری بات یہ سمجھ لیں جو نچوڑ ہے اس پروگرام کا وہ یہ ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام حضرات کے پاس آپ کے علاقے کے ایمپیز کے اور یہاں کے ممبر پارلمنٹس کے جو ہے ایمیل ایڈرس ہوتے ہیں ان کو آپ اٹ لیسٹ ایک لائن کی ایمیل کیجئے کہ یہ جو سعودی دہشتگردی ہوئی ہے جو جنت الوقی کو جو ہے ان لوگوں نے انعدام کیا ہے جنت الوقی کا اور بی بی کی قبر جو ہے وہ آج بھی دھوپ کے اندر ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس حوالے سے ایک مضمتی ایمیل جو ہے اپنے علاقے کے ایم پی اور ایم اے ان کو بھیجیں تاکہ وہ یہ آواز جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے نا پہنچ سکے کہ آج ہماری رسول کی بیٹی کے ساتھ اس امت نے کیا ظلم کیا ہے اپنا اپنے گرد و نوا کا اپنے عزیز و قارب کا بہت خیال رکھیے گا آپ کو میری جانب سے میری بہن کی جانب سے ہدایت ٹیم کی پوری جانب سے سلام علیکم اور خدا حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ